نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینی کرام انسانی ذہن پر ہر لمحہ سوچوں کا غلبہ رہتا ہے یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ انسان کی زندگی کا ہر زاویہ اس کی سوچ ہی سے جنم لیتا ہے اسی سوچ سے انسانی جذبات کی پرداخت ہوتی ہے اور انہی کی بنیاد پر انسان کا عمل شروع ہوتا ہے انسانی ذہن کا زاویہ فکر دو قسم کا ہوتا ہے ایک مصبت اور تعمیری دوسرا منفی اور غیر تعمیری مصبت سوچ اور ترضی فکر صحتمن اور کامیاب زندگی کے راستے دکھاتا ہے اور منفی سوچ ناکامی کی مشکل وادیوں میں دکھیل دیتی ہے سامعینی کرام انسانی زندگی میں سوچ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم نے اپنی سوچ کو بدلنے کا فن سیکھ لیا تو گویا ہم نے زندگی بدلنے کا ہنر سیکھ لیا ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مصبت سوچ کامیابی کی زمانت ہوتی ہے ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری شخصیت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے زندگی کے ناخشگوار حالات و واقعات میں ہر صورت حالات صدرنے اور بہتری کی امید رکھنے کا مصبت طرز فکر کیا جاتا ہے کامیابی اور خوشی مصبت اور تعمیری سوچ کی سہیلیاں ہیں اور ہر طرح سے اس کا ساتھ دیتی ہے محققین نے مصبت سوچ کے حامل افراد پر تحقیق کی اور یہ نتائج اخذ کیے کہ نمبر ایک مصبت سوچ کے حامل افراد طویل عمر پاتے ہیں نمبر دو وہ مایوسی کا شکار بہت کم ہوتے ہیں نمبر تین مخالف حالات کا جوامردی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے مالعمال ہوتے ہیں نمبر چار ان کی جسمانی و نفسیاتی صحت دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر ہوتی ہے دانشور حضرات نے اپنی تحقیقات کے بعد یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان جس طرح اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں سوچتا ہے اس کے سوچنے کا وہ انداز اس کے جسم کی قوت مدافعت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے اگر کوئی انسان مصبت سوچ اور رویہ رکھتا ہے تو یہ چیز اس کی جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری کا سبب بنتی ہے سامعین کرام زمانہ حال کی مصیبت ہو اور مشکلات کے بارے میں مصبت انداز میں سوچنے سے انسان فالج دل کے بند ہونے اور سکتا جیسی جان لیوہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ مستقبل کے بارے میں اچھے انداز میں سوچنے کا اثر دماغ کے سامنے والے درمیانی حصے پر ہوتا ہے جو آنکھ کے پیچھے گہرائی میں واقع ہوتا ہے مصبت سوچ سے یہ حصہ متحرک ہو جاتا ہے اس حصے کے متحرک ہونے سے جسم کے مدافعاتی نظام میں قوت پیدا ہوتی ہے جس سے مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ ملتا ہے یہ وجہ ہے کہ حضراتی دانشور مصبت سوچ اور تعمیری سوچ کے بہت زیادہ فوائد بیان کرتے ہیں نمبر ایک صحت اور تندرستی مصبت اور تعمیری سوچ رکھنے والے لوگوں کو اچھی طرح سوتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے اس لیے ان کے بدن کی طرح دماغ بھی تندرست رہتا ہے نمبر دو خود اعتمادی مصبت سوچ کے لوگوں کو خود پر اعتماد اور یقین ہوتا ہے ان کے پاس پیش آمدہ مسائل اور پرابلمز کے لیے ممکنہ حل تلاش کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہوتی ہے نمبر تین مواقع کی پہچان مصبت اور تعمیری سوچ کے لوگ کامیابی و کامرانی کے ایسے مواقع پہچانتے ہیں جو دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رہتے ہیں نمبر چار میدان عمل میں کامیابی مصبت سوچ کے لوگ بہترین کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ لوگ دوسرے لوگوں سے زیادہ قابل اعتماد کامیاب اور نوعمر نظر آتے ہیں نمبر پانچ محبت اور خوشی مصبت سوچ والے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے زیادہ محبت اور خوشی بھی مل جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصبت اور تعمیری سوچ بنانے کی صلاحیت اتا فرمائے اور ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ